بتہزدہ کی پول پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈھیڑ سارے کتنے کو چھنگا کیا ایک کو دوسرے کو کیوں نہیں کیا خدا نے نہیں کہا ایک کو ٹھیک کر نکل ایشو ہماری طرح بھاگناوں میں بہنے والا ویکتی نہیں تھا ہی لیڈ بائی دہ سپریٹ وہ آتما میں چلنے والا ویکتی تھا جیسے داؤد وہاں پر کھڑا ہوا اسے پانچ چکنے پتھر مارے اور بیویل بتاتی ہے گولیر کو کہتا ہے ارے تیرے پاس کتنے ہتھیار ہیں پتے کو پتا ہے میرے پاس کونسا ہتھیار ہے میرے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے پربو کا نام یہ داؤد کا ہتھیار تھا تو تو بالا اور سانگ لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پرانتو میں اپنے پربو کے نام سے آتا ہوں آپ میں سے کتنوں کے بات جانتے ہیں شیطان کے سامنے آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کھڑے ہو جاؤ بور لی اور اسے کہو ایشو کے نام سے آپ کو پتا ہے یہ وہ نام ہے جو اس کو سبجکشن میں لے کے آتا ہے آپ کھڑے رہو کسی کے بات سامنے کسی دوشتہ آتما کے سامنے کھڑے رہو اور اس کو ایسے آپ بولو ان جیزس نیم یہ ایشو کے نام سے یہاں پر جتنی بھی دوشتہ آتما ان کو بولو نکلو یہاں سے آپ دیکھو ایک کپ کپی شروع ہو جائے گی ان کے اندر آپ کو پتا ہے جب یہ نام ان کے اوپر آتا ہے نا ان کو سبجکشن میں آنا پڑتا ہے اس لئے اس نے کہا جاؤ میرے نام سے تیل پانی سے نہیں میرے نام سے آج کل دوشتہ آتما کا انٹرویو لیا جاتا ہے دوشتہ آتما آئے گی اسے پوچھیں گے کدھر سے آئیے ہاں وسائی کے ورار کے بینڈ رہا پھر وہ بولتی ہے نہیں جائے گا نہیں کدھر سے آئیے میرے کو ایک بات پتاؤ آپ اسے اتنا انٹرویو لے رہے ہو وہ نوکری کے لیے آئیے آپ اسے کتنے لوگے بات جانتے ہیں آج کے پرچارک اور ایشو میں کیا انتر تھا آپ کو پتا ہے وہ دوشتہ آتما کو بولنے نہیں دیتا تھا ایک دن میں ایک ڈیمن کے سامنے کھڑ آتا ہے اس سے اس کی ممی اس کو پکڑ کے لے کر آئی تھی بردر تھا ایک میں نے اس کو بولا وہ تھوڑے فولش دیس تھے میرے میں نے بولا نکل ایشو کے نام سے اس نے بولا نو نہیں جاؤں گا اس نے بولا ہے مجھے میں نے کہا اس نے بولا ہے ہاں اس نے پان دیکھا اب آیا میں میں تو بولا ابھی کتنا پٹے گا گھر پہ آج اس کے بعد میں نے اس کو پھر سے کہا نکل نہیں جاؤں گا تو پتا ہے اس نے مجھے کیا بولا ادھر کوئی انیل تو نہیں ہے نا آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں اس نے بولا انیل کو بولاؤ پہلے تو میں نے اس انکل جو بھی ان کے ساتھ تھے میں ان کو بولا انیل کون ہے انہوں نے میری طرح چشمہ پہنا تھا انہوں نے اوپر کیا اور انہوں نے ایسا کہا آپ بلیو کرو دوشت آتما نکالنا چھوڑو ہم سب انیل کو ڈونڈ رہے دیں انیل کون ہے ویٹ یہ کارن تھا وہ انہیں بولنے نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ کا دھیان کیسے بٹکانا ہے کبھی مت بولنے دیا کرو get lost نکل اور دوبارہ اس باڈی میں مت آنا this body belong to jesus آپ جانتے ہیں جب داؤت نے پتھر لیا اسے گمائیا 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 اور جیسے پھیکا اتحاس بتاتا ہے actually یہ بائبل میں نہیں ہے اتحاس ایسا بتاتا ہے کہ اسے پورا کوجھ پہنا ہوا تھا اور آپ جانتے ہو بدن کا جو حصہ یہ کھلا ہوا تھا اُدھر ہی پتھر لگا آپ جانتے ہو داؤت کے گوفن سے جو پتھر نکلا وہ پتھر نشانے پر پرمیشور لے گیا تھا لسن لسن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک چھوٹے بچے کو آپ ہر عبیوار کو یہ سٹوڑی بتا سکتے ہو brother you know ڈیویڈن گولایت کیسے داؤت نے مارا ہم لوگ گانا گاتے نا گمہ گمہ کے مارا گمہ گمہ کے مارا داؤت نے گولیت کو داؤت نے نہیں مارا ہے خدا اس کی لڑائی میں شامل ہوا ہے لسن میری بات سنی آپ جانتے ہو داؤت کی لڑائی میں خدا کیوں آیا ایک دن یہوشو ہار کے کہتا ہے ہم جانتے ہیں ہم اس لیے ہارے کہ تو ہمارے مدی میں نہیں تھا you know ایک دن جب یہوشو ہار کے آیا تھا تب اس نے خدا کو یہ کہا تھا ہمارے ہار کا کارن یہ ہے تو نہیں تھا لیکن اس کی لڑائی میں پرمیشور کیوں آیا لسن پرمیشور داؤت کی لڑائی میں ایک وجہ سے آیا چھانتے ہو وجہ کیا تھی جو بردر نے پڑی بردر کھڑے ہو جائیے پورے ورن کی لاسٹ لائن پڑی ہے لاسٹ سیکنڈ لاسٹ لائن یہاں دیکھئے سب تب سمست پرتوی یہ جان لے گی کہ اسرائیل میں داؤت نام کا ایک لڑکا ہے تب سمست پرتوی کے لوگ جان لیں گے کیا جان لیں گے کہ اسرائیل میں داؤت ہے کہ پرمیشور ہے یہ کارن تھا خدا آیا کیونکہ ایک وقتی اس کے نام کے لئے کھڑا تھا اس نے کہا میں ماروں گا میں لڑوں گا میں جیتوں گا اور ارد کو میسیج دوں گا کہ ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے سنیے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اپنے کاموں کے پیچھے اپنے انٹینشنز کو بدلو پرمیشور آپ میں سے بہتوں کی لڑائیوں میں جانتے ہیں کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہت سارے کام صرف آپ کے مزے کے لئے تمہیں ملتا رہی کیونکہ تم مانگتے نہیں اور مانگتے بھی اسی لئے ہو تاکہ اپنی ابیلہ شاہوں میں اڑا دو کتنے لوگ ہیں جو پرمیشور کو کہتے ہیں پرمیشور میرے پاس نوکری نہیں ہے میں پرامیس کرتا ہوں مجھے کام لے کے دے میں تجھے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے ساری مہمہ دوں گا نہیں میرا انٹینشن جانتے ہیں کیا ہے کمانا ہے مرسریز لینی ہے آڈی لینی ہے لوکھن والا میں بیلڈنگ لینی ہے میرے کو چاچا کے لڑکے کو دکھانا ہے میں بھی کچھ ہوں you know this is the reason پرمیشور بہتوں کی لڑائی میں نہیں آتا جبکہ اس نے ہمیں سب سے پہلے پراتنہ کرنا جانتے ہیں کیا سکھایا جب بھی پراتنہ کرو تو کہو اس کا نام پویتر ٹھہری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی انٹینشنز کیا ہے صدیب یاد رکھیے پرانے نیم میں انسان کا چال چلن جھاچا جاتا تھا پر نئے نیم کے اندر ایسا لکھا گیا ہے یہ وطلوار ہے جو دو داری ہے جو پران اور گاٹ گاٹ اور گودے گودے کو الگ کرتی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے وہ من کی بھاوناؤں کو جاچتی ہے موسیقی موسیقی